بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورولوجسٹ سکسولوجسٹ اور میل انفرٹلیٹی ایکسپرٹ کے طور پر پریکٹس کرتا ہوں میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کے شعبے سے اور اس کی پریکٹس سے وابستہ ہوں آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور وہ موضوع ہے انفرٹلیٹی جس کو عام زبان میں بانچپن کہا جاتا ہے انفرٹلیٹی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے کیا قاضی ہو سکتے ہیں اس کے کیا ٹائپس ہیں اس کے کیا کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں یعنی کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کون سے ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے اور اس کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں آج اس چیز کے بارے میں ہم نے جو شادی شدہ جوڑے ہیں میریٹ کپلز کو اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کیا تناسب چل رہا ہے کتنی پریولنس ہے پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اندر ہر ساتھویں شادی شدہ جوڑا انفرٹلیٹی کا شکار ہے اور پاکستان میں اور اس کے جو ریجنل کنٹریز اور ہیں اس میں ہر چوتھا جوڑا انفرٹلیٹی کا شکار ہے اب انفرٹلیٹی یا بانچپن کیا ہوتی ہے اگر شادی شدہ جوڑا دو سال تک اب نیو ریسرچ کے مطابق ایک سال تک اگر انپروٹیکٹیو سیکس کرنے کے باوجود بھی پریگننسی کنسیو نہیں کرتا یعنی کہ حمل نہیں ہوتا ایک سال تک تو ہم اس کو انفرٹائل کپلز کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا یہ موضوع ہے آج میں انفرٹائل کپلز کو تھوڑا سا اس بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے پاس پیشنٹ اکثر تیسرے مہینے دوسرے مہینے میں آ جاتے ہیں شادی شدہ جوڑے کے ابھی اولاد نہیں ہو رہی اور وہ کافی پریشان ہوتے ہیں یہ ہمارا ریجنل اس طرح پاکستان کے اندر زیادہ تر پیشنٹس یہاں کے لوکل آتے ہیں دوسرے تیسرے مہینے میں شادی کے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اولاد کا لیٹ پیدا ہونا یا اولاد کا نا پیدا ہونا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے کوئی جان کو خطرہ ہو یہ کوئی جان لیوہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ معاشرتی بیماری ہے یہ ایک سوسائٹیل ڈیس آرڈر ہے ہمارے معاشرے کی ایک بیماری ہے کہ وہ ہر مہینے کے بعد ہر دو مہینے کے بعد ہر تین مہینے کے بعد جو نیوری میریٹ کپل ہوتے ہیں نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے کوئی پرگننسی کا چانس ہے تو بار بار یہ پونچنے کی وجہ سے ایک غیر محسوس طریقے سے جو میریٹ کپل ہے شادی شدہ جوڑے ہیں وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں جب میل سٹریس کے اندر آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ہارمونز کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے جرسوں میں سپرمز کمزور ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے فی میلز کے اوپر جب اس طرح کا سٹریس پڑتا ہے بار بار پوچھنے کی وجہ سے اور مختلف مشورے اور ٹوٹکے بتانے کی وجہ سے تو اس سٹریس کی وجہ سے ان کا ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتا ہے ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہونے سے کبھی ان کو منسز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی ان کو ایگز کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ معاشرتی جو بیماری ہے ایک سوسائٹیل ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے نئے شادی شدہ جوڑوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور انفرٹیلیٹی کے چانس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ زمنا میں نے ساتھ بتانا تھا کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو ایک سال تک یا دو سال تک بغیر کسی سٹس کے بغیر کسی پروٹیکٹیو ڈیوائز کے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سیکس کرے فریقونٹ سیکس کرے تو عمومن ایسے جوڑے کنسیو کر جاتے ہیں کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ڈاکٹر سے میڈیسن لے کے ضرورت نہیں ہوتی کوئی ٹوٹ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک سال یا دو سال تک اگر پرگننسی نہیں ہوتی اور کنسیو نہیں ہوتا تو اس کے بعد ان کو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے تو انفرٹیلیٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ ایک سال یا دو سال تک پرگننسی کا نہ ہونا ٹھیک ہے اس میں دو ٹائپ کی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے یا بانچپن ہوتا ہے اس میں میل انفرٹیلیٹی ہے اور فیمیل انفرٹیلیٹی ہے مردانہ بانچپن ہے اور زنانہ بانچپن ہے اس میں جو فیمیل انفرٹیلیٹی ہے یعنی زنانہ بانچپن اس کی مین کاز اس کے انڈوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک یا تو نہیں بن رہے ہوتے یا کمزور بن رہے ہوتے ہیں اور منسس کا یا ان کے جو پیریڈز کا ایشو ہوتا ہے اور اس کے اندر پولیس اسٹک اویرین سینڈرومز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فیمیل انفرٹیلیٹی کو گائنکالوجسٹ ڈیل کرتے ہیں اور ہم ایسے پیشنٹ کی فیمیلز کا اگر ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کو گائنکالوجسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں میری سپیشلیٹی جو ہے وہ میل انفرٹیلیٹی ہے یعنی مردانہ بانچپن اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ میل انفرٹیلیٹی ہے اور میرا اس کے اوپر ایک ریویو آرٹیکل بھی ہے کہ گلوبل رائزنگ ٹرینڈز ان میل انفرٹیلیٹی یعنی پوری دنیا کے اندر جو میل انفرٹیلیٹی ہے مردانہ بانچپن ہے وہ بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا برڈن کتنا ہے کہ تقریباً دس پرسنٹ میں سے یعنی ہر دسویں بندہ جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہے ہر دسویں مرد جو ہے وہ اس کا انفرٹیلیٹی کا شکار ہے میل انفرٹیلیٹی زیادہ ہے اور میل فیکٹر انفرٹیلیٹی بھی زیادہ ہے اور اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں اس کی مین کاز اور مین اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیمن ہے یعنی منی منی کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی یہ سب سے اہم کاز ہے یا ان کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے یا اس کی کوالیٹی کا ایشو ہوتا ہے سیمن کا ٹیسٹ کروائیں گے اگر اس کی مقدار کم ہے ٹوٹل سپرم کی کنسنٹریشن تو یہ وجہ ہو سکتی ہے میل انفرٹیلیٹی کی یا اس کے اندر جو جرسوں میں ہیں جو ایکٹیو سپرمز ہیں وہ کم ہوں گے تو کوانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے 1.5 ایمل یعنی 1.5 ملی لیٹر سے لے کر 5 ایمل تک نارمل ان کا کوانٹیٹی مقدار ہونی چاہیے اور ٹوٹل سپرم کاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ 50 to 150 ملین پر ایمل ہوتا ہے ایک ایمل یعنی ایک کترہ سمجھنے کے ایک کترے کے اندر 50 ملین سے لے کر 150 ملین تک سپرمز ہوتے ہیں اور جو ہیلڈی میل ہوتا ہے اگر اس کی یہ کانٹیٹی اس کے اندر سپرمز کی موجود ہو تو سمجھ لیں کہ وہ پورے برسغیر کے اندر جتنی عبادی ہے تو ایک ایجیکولیٹ سے اگر اس کو اتنے اووا یعنی انڈے مل جائیں تو اتنی پیداوار پیدا کر سکتا ہے ایک ایجیکولیٹ سے ایک نارمل ہیلڈی سپرمز تو عموماً لوگوں کی ٹوٹل بعض اوقات کنسنٹریشن سپرم کی جرسوموں کی کم ہوتی ہے یا تو ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوتی ہے یا پھر ان کی کوالیٹی میں ایشو ہوتا ہے یعنی اس میں ہم تین کٹیگریز سمجھ لیں کر لیتے ہیں ایک ایکٹیو سپرمز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے انڈے تک پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ جا کے ملاب کرتے ہیں یہ ایکٹیو سپرم ہے یہ مور دن کمزور یا سست سپرم جو موو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مومنٹ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہوتی جس تیزی کے ساتھ ایکٹیو سپرم اور ایکسیلنٹ موٹائل سپرم جا کے پہنچتے ہیں یہ دوسری کٹیگری ہو گئی اور تیسری ہوتے ہیں ایم موٹائل یا ڈیڈ سپرمز یعنی ڈیڈ سپرمز کا مطلب ہے یہ حرکت نہیں کر سکتے اور وہ موو کر کے ایک تک نہیں پہنچ سکتے تو ایکسیلنٹ موٹائل مور دن ففٹی یا مور دن سکسٹی پرشنٹ ہوں گے تو یہ نارمل ہوگا اور اگر یہ کم ہے تو اس کے اندر موٹیلیٹی کا ایشو ہے یعنی اس کے سپرمز کی یہ کوالیٹی صحیح نہیں ہے تو مین کاز سپرم کا یہی ہے اور یہ سنگل موسٹ ٹیسٹ ہے میل کا کہ پہلے اس کی منی کا ٹیسٹ کرائیں اگر سیمن اینلیسز میں ایشو آ رہے ہیں تو اس کپل میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میل انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے اس میں مردانہ بانچپن کی وجہ سے ہے ٹوٹل سپرم کم ہے یا ایکٹیو سپرم کم ہے وہ اس کی مقدار کم ہے تو اس کے ایک آرڈنگلی ہم اس کی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کریں گے یہ تو مین وجہ ہو گئی کہ منی کا کونٹیٹی یعنی اس کی مقدار یا کوالیٹی یا اس کا میار کا ڈسٹرب ہونا کچھ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ میل انفرٹیلیٹی یعنی مردانہ بانچپن جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے کنٹریبیوٹری فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں اس میں کنٹریبیوٹری فیکٹر یہ ہے کہ ایریکٹرائلس فنکشن ہو کہ پیشنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا سیکس پر فارم ہی نہیں کر سکتا کافی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جس میں تناؤ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نفس کے اندر اتنا تناؤ ہی نہیں ہوتا وہ اس کے پرفارمنس انگزائیٹی ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس صحیح نہیں دے سکتا صحیح پینیٹریشن نہیں کر سکتا اور صحیح جگہ پر سپرمز کو ڈپوزٹ نہیں کر سکتا تو ایریکٹرائلس فنکشن یہ اس کا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے دوسرا اگر کوئی اس طرح کی کرونک ڈیزیز ہے کوئی بیماری ہے جیسے شوگر ہے بلڈ پیشر ہے اسکیمک ہارڈ ڈیزیز ہے تو یہ ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے جیسے مردانہ بانچپن بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے اوبیسٹی ہے وزن کا زیادہ ہونا جب کسی انسان کا وزن زیادہ ہو جائے یا اوبیز ہو جائے یا موٹا ہو جائے اس کے اندر سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبلنز ہوتی ہیں یہ خون کے اندر موجود ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو سیکس ہارمونز کو کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے سیکس ہارمون جس کو ٹیسٹوستیران ہم بولتے ہیں وہ لو ہو جاتا ہے اور جب ٹیسٹوستیران لیبل لو ہوگا تو شہوت کی بھی کمی آئے گی اور ساتھ سپرمز کاؤنڈ بھی کم ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اوبیسٹی جو ہے یہ ایک اور کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے اسی طریقے سے الکوہل یا شراب کا استعمال ہے اسی طریقے سے سموکنگ ہے سگرٹ پینے سگرٹ پینے کی وجہ سے ریسپریٹ ٹریک انفیکشن بھی ہوتا ہے اور ساتھ سپرمز کی موٹیلیٹی کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے اس کے ساتھ کوئی انجریز ہو جائے یعنی کہ پینس کے اوپر یا ٹیسٹیز کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے کوئی سپورٹس مین ہے تو فوٹبال لگ جائے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کوئی ورکر ہے اور اس کے ان سیکشل آرگنز کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی ٹیسٹیز کے اندر بعض اوقات خون کی نالیوں میں خون سٹے کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھولنا شروع کر دیتی ہیں جس کو ہم ویریکو سیل کہتے ہیں تو یہ بھی ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ان تمام کنٹریبیوٹری فیکٹرز کی وجہ سے میل انفرٹیلیٹی کا چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کا کاز کیا ہے کس وجوہات کی وجہ سے اس کے سیمن کی کوانٹیٹی میں کمی ہے یا کوالیٹی میں کمی ہے یا ہارمونز میں کمی ہے اس کے کوئی ایکٹرل ڈسفنکشن کا پرابلم ہے کوئی سیکلوجیکل نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کو کوئی کرونک ڈیزیز چل رہی ہے ویڈ زیادہ ہے سیکس ہارمونز کم ہے تو یہ ہم پہلے کاز ڈودیں گے اور اسی کاز کے مطابق ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اور ساتھ اس کے ہم اے آرٹی بھی ہے یعنی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکز ہم یوز کرتے ہیں اسسٹڈ کے جس کے ذریعے اس کو کنسیو کپل کو کرایا جاتا ہے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم کن میں کرتے ہیں اور اے آرٹیز کس میں یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ کیٹیگریز بناتے ہیں اب یہ انفرٹیلٹی ایک ایسا تکلیف ایسی بیماری ہے جس کی ٹریٹمنٹ ہر بندہ کر رہا ہے ہر شخص اس کی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے ہمیں یہ بھی پتا کرنا ہوگا کہ کون سا ڈاکٹر اس کے لئے سپیشلسٹ ہے اور ہمیں اس انفرٹیلٹی کے لئے جانا کس کے پاس چاہیے علم کی کمی اور رہنمائی میں کمی کی وجہ سے کچھ اس میں پنساریوں کے پاس سے لے جاتے ہیں کچھ لوگ حکیموں کے پاس سے لے جاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اسی طریقے سے کچھ گینیکالوجسٹ سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں جبکہ جو گینیکالوجسٹ ہیں یعنی زنانہ امراض کے جو ماہر ہیں ان کا کام صرف لیڈیز کا فی میلز کا خواتین کے جو بانچپن کا علاج ہوتا ہے وہ میل کا بانچپن کا علاج نہیں کر سکتے وہ سمپل طاقت کی دوائیاں دے دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایگزامن نہیں کیا ہوتا کسی مرد کے ٹیسٹیز کو چیک نہیں کر سکتی کہ اس کے اندر ویریکو سیل کا ایشو تو نہیں ہے اس کے آرگن کے سائز کا ایشو تو نہیں ہے اس کو ایریکٹرائل ڈسفنکشنز کا پرابن تو نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے سیکس ہارمون کا ٹیسٹ وہ نہیں کرا سکتی ٹھیک ہے تو یہ جو گینیکالوجسٹ ہیں وہ بھی میل انفرٹیلیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے اس کے پروپر ڈاکٹرز نہیں ہیں اسی طریقے سے ہر جو میل انفرٹیلیٹی کا جو کیس ہے وہ سیکیٹریسٹ کا پیشنٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے سیکیٹریسٹ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سیت انفرٹیلیٹی بچوں کا نہ ہونا یہ ایریکٹرائل ڈسفنکشن کی وجہ سے ہے اور یہ سیکیٹریسٹ کے پاس جائیں وہ بھی ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے تو اس کو فیزیشن ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو گینیکالوجسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو ایمین ڈرمیٹالوجسٹ یعنی ماہر امراض جلد وہ بھی اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ماہر امراض جلد کا کام صرف وینیریل ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنا ہے انہوں نے جو امراض مخصوصہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکس کے دوران اگر سیکس آرگنز کے اوپر کوئی سکن ڈیزیز ڈیولپ ہو جائے تو سٹی ڈیز کو وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مردانہ بانچپن کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ڈرمیٹالوجسٹ اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یونانی ہومیوپیاتز اور جنرل فیزیشن اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بہرحال اس کا جو پروپر ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک انڈرالوجسٹ اور یورالوجسٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ پیشنٹ کا ایکزیمن کرتا ہے اس کی ہسٹری لیتا ہے اور معاینا کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی آرگینک ایشو ہے اسی کوئی ہارمونل ایشو ہے اس میں کوئی سیکلوجیکل ایشو ہے یہ کس کاز کی وجہ سے اس کے اندر یہ انفیٹلیٹ ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ایک آرڈنگلی وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے یا ریفر کرتا ہے اگر اس میں کوئی ہارمونل ایشو ہے اور اگر اس کا کنٹریبیوٹری فیکٹر کی وجہ سے یہ ہیشو ہو رہے ہیں تو وہ اس کو ہارمون تھرابی دیتا ہے یا ان کے ہارمونز کو اپ کرتا ہے اس کا ویڈ ریڈیوس کرتا ہے کیونکہ ہر دو مہینے کے بعد ہر انسان کی جو منی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے سیمنٹی ٹو ڈیز لائف ہوتی ہے سپرمز کی تو عمومن سکسٹی ڈیز کے بعد ہر انسان کی جو منی ہے وہ چینج ہو جائے گی وہ ایک جیسی نہیں رہے گی یہ جرسوں میں یہ سپرمز کی کاؤنٹ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے یہ ایکٹیو سپرم بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں ہر دو مہینے کے بعد یہ چینج ہو جاتی ہے تو اگر چار کام کیے جائیں گے تو یہ سپرمز کاؤنٹ بڑھتی جائے گی اور بہتر ہوتی جائے گی اور میرے ایسے پیشنٹ اللہ کے فضل و قرم سے مور دن ون تھاؤزن پیشنٹ ایسے ہیں جو چار سال سے آٹھ سال سے پندرہ سال سے جن کے اولادیں نہیں تھیں اب الحمدللہ ان کے گھروں میں اللہ تعالی نے اولاد دے دی ہے اور ان کا ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے اور ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چار کام اگر کیے جائیں گے تو سپرمز کاؤنٹ عموماً بڑھ جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ہے اچھی ڈائیٹ جو ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈائیٹ آپ زیادہ کر دیں اور اگر ان کے اوبیسٹی ہے تو ہم ان کو کاربو ہائیڈریٹس واری ڈائیٹس کو کم گرا دیتے ہیں تو اچھی ڈائیٹ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلی واک سٹریس فری رہنا اور ساتھ اس کے ایک آرڈنگ ٹو ان کے کاز جو بھی وجہ ہے انفرٹیلٹی کی اس کے ساتھ ہم ان کو دوائی دی جاتی ہے تو یہ چار حصول ہیں اچھی خوراک اچھی دوائی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ واک اور سٹریس فری رہنا عموماً دو مہینے کے بعد ان کی ہم جب دوبارہ سیمن انیلیسز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتی ہے اور ویڈن ٹو ٹو ٹری اور فور منس کے اندر ان کی پریگنسی بھی ہو جاتی ہے اگر میل انفرٹیلٹی میں انکاز ہے تو ٹھیک ہے تو یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کون سے ایسے ہیں جو کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے چار سے چھے مہینوں میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اگر ان کی کنسیو نہیں کر رہے تو ہم آئیو آئی کی طرف جاتے ہیں آئیو آئی کیا ہے انیوٹرو انسیمینیشن ہے آئیو آئی میں ہم اس میں انڈے کو بھی اووہ کی بھی انڈکشن دیتے ہیں اور ساتھ میل کے سپرم سکاؤنٹ بھی بیٹر ہوتے ہیں تو اس کا سمپل ورڈز میں یہ ہوتا ہے کہ میل کے ہی سپرم کو لے کے ان کو سنٹریفیوگ کر کے اور ان میں سے کنسنٹریٹڈ ان کا جو سیمن ہے وہ اس آئیو آئی کے اوپر ڈالا جاتا ہے میڈ سائیکل ڈیز کے اوپر تو یہ ایسسٹڈ ٹیکنیز ہے انٹرا یوٹرو انسیمینیشن یہ سپرم اس آئیو آئی کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی پیشنٹ کنسیو کر جاتا ہے اگر آئیو آئی کی ٹرائز بھی فیل ہو جائیں تو اس کے بعد اگلی ٹیکنیک ہے آئیو ای ایف کی یا ایکسی کی جس کو ہم عام زبان میں ٹیسٹیو بیبی کہتے ہیں جس میں باڈی سے آؤٹ سائیڈ کے اوپر ان کو زائیگوٹ بنایا جاتا ہے اووہ بھی لیا جاتا ہے یعنی انڈا اور میل سے سپرم لیا جاتا ہے ان دونوں کا آپس میں ملاب کرائی جاتا ہے اور جب وہ ایٹسل سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے مرولا سٹیج کے اوپر تو اس کے بعد اس کو یوٹرس کے اندر لگا دی جاتا ہے یہ سمپل ورڈ میں میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آئی وی ایف ہے اسی طریقے سے ایکسی ہے اور پی جی ڈی ہے جس میں جنڈر سیلیکشن ہے جس میں کوئی لوگ میل چاہتے ہیں کچھ فی میل چاہتے ہیں تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ذرا کاسٹلی ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ میڈیکیشنز ہیں اور اس کے بعد آئی و آئی ہے پھر آئی وی ایف ہے اور پھر ایکسی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے رہنوائی پیشنٹ کی یہ ہونے چاہیے کہ اس انفرٹیلیٹی کی یہ میل انفرٹیلیٹی کاز ہے یا فی میل انفرٹیلیٹی ہے اور اس کے سپیشلس ڈاکٹرز کون سے ہیں اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو اگر میل انفرٹیلیٹی کا آپ کوئی ایشو ہے آپ کی سیمن کے اندر کوئی پرابلمز ہے جس میں آپ کے سپرم کاؤنٹس کم ہیں یا آپ کی موٹیلیٹی کا ایشو ہے سپرمز کا کہ ایکٹیو سپرمز کم ہیں یا کمزور ہیں سلگیش ہیں ڈیڈ ہیں تو آپ ہمارے کلینک پہ تشریف لائیے ہم آپ کو مکمل چیک اپ کریں گے ٹیسٹ کریں گے معاینہ کریں گے میڈیسن سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یا آپ کا انفرٹیلیٹی کا ایشو حل ہو جائے گا تینکیو ویری مچ